بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج منگل کا مقدس دن ہے اور سفر کا یہ پہلا منگل ہے سفر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس کو منحوس مہینہ کہتے ہیں لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں پر امتحانات ہوتے ہیں کوئی کائنات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر امتحان نہیں آنا امتحان تو آنا ہی آنا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج منگل کا دن ہے اور یہ سفر کا پہلا منگل ہے اس مہینے کے اندر نبیوں پر بڑے بڑے امتحانات آئے آدم علیہ السلام ان کے بیٹے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو یہ مہینہ سفر کا ہی تھا دیکھ لو ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو جب قتل کیا تو مہینہ سفر کا تھا اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام جب چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو جب مچھلی نے نگلا تھا اس وقت بھی مہینہ سفر کا تھا کیسا اتفاق ہے اس کے علاوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ابراہیم جن کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اور اللہ نے روکا اور عید الازحہ کا دن میں ملا اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری نسل میں سے آخری پیغمبر میرے رب پیدا کرنا آج ہم ان کی نسل میں سے یہ چل رہا ہے یہ نظام امت محمد الرسول اللہ دیکھو نا آخری نبی کی جو نسل ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی مہینہ سفر کا تھا اس کے علاوہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب آریس اکاٹا گیا وہ ایک درخت میں پناہ لی تھی نا تو اس وقت بھی مہینہ سفر کا تھا اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام بڑے سونے پیغمبر تھے بڑے خوبصورت تھے ان کے حسن کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بِزاداری آنچِ خوبہ ہمہ دارم تُو تنہاداری حسنِ یوسف اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ زلیخہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی اس دور کا جو بادشاہ تھا مصر مصر کا بادشاہ اس کی بیوی کا نا زلیخہ تھا اور وہ زلیخہ جو تھی اس نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا بھی چھوٹے بچے تھے تو دیکھتے ہی وہ ہار گئی اس کو اتنا خوبصورت جوان لگے کہ اس نے اپنے خوان کو کہہ کر عزیزہ مصر عزیزہ مصر جو تھا اس کو کہہ کر کہا کہ اس کو نہ خرید لیتے ہیں اپنے گھر رکھ لیتے ہیں تو وہ یہ ایک لمبی داستان ہے الحمدللہ کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس وقت لڑکیاں تھی اس دور میں جب یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے دکھایا نا کہ آؤ دیکھو یوسف کو دیکھو بہ کتنا خوبصورت ہے جب انہوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں نا چھوٹے تھے اور وہ فروٹ بھی تھا انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو یہ پتا نہ چلا اتنا وہ جلال تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر کہ دیکھتے ہی جب وہ چھوٹے سے فروٹ کاٹ رہی تھی تو انہوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا پتی نہ چلا بہت میں پتا چلا اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام پر تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا وہ حسد کرنے والے تھے ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والے صاحب جو تھے نا وہ زیادہ محبت ان سے کرتے تھے کیونکہ یہ مخلص تھے تو وہ جو اینہ دعا لگانے والے تھے تو وہ حسد کرنے لگے کہ ان کے ساتھ والے صاحب بڑی محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ اندر سے اچھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام اندر سے اچھے تھے تو یوسف علیہ السلام کو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کوئے میں ڈال دیا جب کوئے میں ڈالا اپنے لئے تو یہ کیا کہ مار دو مار دو ختم کر دو لیکن اللہ ہے نا بچانے والا اللہ جس کو چاہتا ہے وہ زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے تو اللہ نے تو زندگی دے دی تو جب ان کو کوئے میں ڈالا گیا تو اس وقت مہینہ سفر گئی تھا سفر ہی تھا اس لئے میرے بھائی اور دوستو یہ مہینہ بڑا امتحان والا ہے یہ نبیوں پر بھی امتحان آئے ہیں بندوں پر بھی آئیں گے اس کے علاوہ یہ مہینہ انتہائی اہم ہے اس مہینے کے اندر خاص اتمام کریں ذکر آفکار کا اور آج منگل کا دن ہے منگل کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور فوری کرنا ہے طریقہ کیا ہوگا اثر کی نماز کے بعد کر لو زون کے بعد کر لو جس وقت آپ کو وقت مل جائے طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ نے بالکل باوضو ہو کر اچھے طریقے سے باوضو کرنا ہے پھر تین مردمہ اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد تین دفعہ درودِ ابراہیم بھی پڑھنا ہے پھر میرے اللہ کا ایک نام ہے یا غنیو یا غنیو اس کی ایک تصویر پڑھنے کے بعد ایک دفعہ دروشری پڑھ کر ہاتھ اٹھانے پہ میرا رب آپ کو عزت سے نوازے گا پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور آپ کا جیب اور پرس ہر وقت ایسے سمجھو پیسوں سے تنا رہے گا ناظرین رزق تو میرے اللہ کے آدمے ہیں رازق وہ ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے وہ زور سے کچھ نہیں لے سکتا کچھ نہیں لے سکتا میں نے بڑے بڑے عقل مندانان لوگ دیکھے بڑے بڑے فنکار لوگ دیکھے لیکن وہ بھوکے ہی رہے جب وہ مرے تو مقروض ہی مرے اور ان کے مکان بس کچھے کے کچھے ہی رہے بڑا دوکھا دیا بڑا فراڈ کیا بڑا لالج لوگوں کو دوکھا دے ہی کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے رہے لیکن بنا کچھ نہیں تھگوں کے گھر نہیں ہوتے اس لئے میرے بھائیو کسی کے ساتھ تھگی نہ کرو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ ضیعتی نہ کرو خدا کی قسم بھوکے مار جاؤ نا وہ اچھا ہے اگر آپ کے پاس بڑی گوڑیوں بڑے بنگلے بڑا سب کچھ ہو لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے یہ سب کچھ بنا کر مرونا اس سے بڑا لانتی دنیا میں کوئی نہیں یہ وقتی عارضی دنیا ہے آپ کو سلام کر رہی ہے قبر کے اندر جاؤگے ایک چھوٹا سا مکان ہوگا آپ کو وہاں پتا چلے گا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا آنے والی ہے گڑی چند لمحے رہے جگہ ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں